عینب اور تکیہ گاہے امام حسین علیہ السلام مولا عباس کی ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو یقیناً مولا عباس کی خوشی منانے کے لیے بہت بڑا دل مولا عباس کی خوشی وہی منا سکتے ہیں جس کو جناب سیدہ نے دعا دی ہو جب تک دعائے فاطمہ نہ ہو کوئی محب عباس نہیں بن سکتا اور آج ہم سب کارنٹائن بھی ہے کرونا بھی ہے ان تمام چیزوں میں اپنے سوپیس کو فالو کرتے ہوئے مولا کے ذکر کرنے ازا خانے کے دروازے ہم نے کھول دیئے ہیں مولا کے ذکر کے بغیر نہ ہمارا دن چڑھتا ہے نہ ہمارے روح کو سکون ملتا ہے اور نہ ہی ہمارے ازا خانے اور مسجدیں آباد رہ سکتی ہیں مؤمنوں کی آبادی کے نام اور ان کے زندہ رہنا کا نام ہی اب الفضل العباس ہے تھوئی دیر کے لیے سوچیں کہ ان کی خوشی منانے آئے ہیں سوچیں تو سئی کون ہے ابباس ابن علی کون ہے جن کی خوشی جناب سیدہ نے اپنی دعاوں میں مانگی ہے جن کی آمد کے لیے نبی کریم نے دعائیں کی ہوں جن کا استقبال پنجتہ نے پاک نے کیا ہوں سوچیں تو ابباس ہے کون جن کی خوشی کل قائنات مناتی ہے آج ہم جیسے گناہ گاہ لوگ اس مولا کی خوشی منانے آئے ہیں جس کی خوشی کا حق اہلی بیت کو ہے اور اہلی بیت جسے اپنے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اسے ابباس کی تحلیز پر جھکا دیتے ہیں آج جو جو محفیل جناب مولا ابباس میں آئے ہیں یقیناً بہت عقیدتوں کے ساتھ آئے ہیں یقیناً اپنی بہت ساری حاجتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھی آئے ہیں اور غازی ابباس کے بارے میں بہت کچھ سننا بھی چاہتے ہیں جناب غازی ابباس کے حالے سے چند مختلف پوائنٹ پر بات کروں گے مختلف موضوعات پر آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے صحیفیں بیجے صحیفیں بیجے آسمانی کتابیں بیجی ایسے ہی سارے صحیفوں کو کٹھا کر دیں تو سو صحیفیں بنتے ہیں ٹوٹل کتنے بنتے ہیں سو جن میں سے کچھ حضرت آدم کو کچھ حضرت موسیٰ کو کچھ حضرت ابراہیم کو کچھ حضرت نو کو اور ان صحیفوں میں چار بڑی کتابیں ہیں توریر زبور انجیل قرآن ایسا ہی ہے سنیئے حدیث کیا ہے اور سے سنیئے گا تمام آسمانی صحیفیں کتابوں کو سمیٹ دے تمام کتابوں کو تو وہ قرآن مجید بنتا ہے اگر قرآن مجید کو خلاصہ کر کے سمیٹ دے تو وہ سورِ الحمد بنتا ہے اگر سورِ الحمد کیا مطلب قرآن کا خلاصہ سورِ الحمد اللہ کے آسمانی صحیفیں کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید اگر سورِ الحمد کو خلاصہ کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے اگر بسم اللہ کو خلاصہ کریں تو بائے بسم اللہ بنتا ہے اگر بائے بسم اللہ کو بھی خلاصہ کریں تو اس کا نقطہ بنتا ہے باہ کا نقطہ کل کائنات کے الہی کتابوں کا نچوڑ ہے پھر کیا خوبصورت حدیث ہے سنیے اس باہ بسم اللہ کو علی ابن عبی طالب کہتے ہیں اور اس باہ کے نقطے کی روح کو عباس کہتے ہیں کون ہے عباس کون ہے جو روح علی ابن عبی طالب ہے باہ کے نقطے کی روح کو کیا کہتے ہیں عباس ابن علی کل بھی میں نے میلات میں ایک جملہ ذکر کیا آج تو ہمارے بہت سارے مومنین بھی ہیں کوئر سے سنیے اہلی بیٹ علیہ السلام جناب غازی عباس اور جناب زینب قبرہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ابتدائی دن ہے انتہا نہیں ہے جن کی ابتدائی چار شابان کو ولادت ہوئی ان کی انتہا ہے بولے ختم ہو گئے کیا بولے قیامت تک ہے یا نہیں قیامت میں بھی ہے یا نہیں جنت میں بھی ہے یا نہیں ہر دور میں ہے یا نہیں اللہ اکبر اللہ نے ان کو کیسے بنایا ہے ان کی ولادت کا دن آغاز کا دن ہے لیکن انتہا کا دن ہے ہی نہیں سن ساٹھ ہجری کو سن ایک سف ہجری کو شہادت ضرور ہوئی لیکن اس شہادت نے عباس ابن علی کو دنیا و آخرت کیلئے زندہ کر دیا اور زندگی بھی ایسی دیئے دنیا میں بھی رش کرتے ہیں عباس کی زندگی دیکھ کر اور عالم برزخ اور قیامت میں تمام انبیاء اوسیہ رش کر کے دیکھتے ہیں عباس کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے اللہ نے عباس کو پر دیئے ہیں وہ جہاں چاہے سفر بھی کر سکتے ہیں اور جس کی چاہے حاجت روائی بھی کر سکتے ہیں جس کی چاہے شفاعت بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا ہم کس محفل میں آئیں محفل نورانی محفل ہے محفل عبالفضل عباس کی محفل ہے محفل حاجت روائی کی محفل ہے پنجتن پاک میں نبی کریم سے لے کر مولا عباس تک پہلے باب الحوائج ہے باب الحوائج تو سبیت ہے نا جناب سیدہ کو باب الحوائج نہیں کہا بی بی نے کہیے میں چاہتی ہوں یہ لقب میرے عباس کو ملے مولا حسین آپ کو نہیں میں چاہتا ہوں ہم پنجتن مل کے عباس کو جو لقب دینا چاہتے ہیں وہ باب الحوائج کا ہے جنہیں احلی بیت باب الحوائج کہیں سوچئے وہ کون ہوں گے کس کے لئے باب الحوائج جو احلی بیت کے ماننے والے ہیں باب الحوائج بھی ہیں وفا بھی وہیں ہیں غیرت بھی وہیں ہیں شجاعت بھی وہیں ہیں ایسے دو واقعہ سناؤں ذرا تیار ہو جائیں آگے کے لئے شاہ ایران کا دور تھا آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہوں گی جو صدام کے زمانے میں کربلا گئے ہوں گے ایسے ہی ہے؟ جی صدام کے زمانے کا کربلا اور آج کے کربلا میں کتنا فرق ہے آج کا کربلا مومنوں کا لگتا ہے تب صدام کے زمانے میں فیلنگ وہی تھی جو آج ہم مدینہ جا کے فیل کرتے ہیں مدینہ جاتے ہیں دل کرتا ہے وہ اپنائیت کا اظہار کریں لیکن درو دیواروں میں جو ایک وحشت اور دہشت ہے ہمارے اندر کے جذبات کو اندر ہی مار دیتی ہے ایسے شاہ ایران کے زمانے میں بھی کچھ خدام ایسے تھے جو مولا رضا علیہ السلام کے حرم جنابہ معصوم عقب کے حرم کی متولی تھے وہ کٹر 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 ناصبی تھے شاہ ایران کے زمانے میں ہر طرح کے لوگ تھے مولا علیہ رضا علیہ السلام کی غور سے سنیے گا میں نے یہ بہت بڑے معتبر عالم کی زبان سے سنا ہے بہت معتبر عالم کی کہتے ہیں وہ خدام مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جب ظاہر زیادہ ہوتے تھے مولا کی توہین کرتا تھا ظاہر ذریع کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں وہ نازیبہ جملے بولتا تھا یہاں تک کہ جو وہاں کے مومن خدام تھے کہتے ہیں ہم دعا کرتے تھے اس کا کہیں ٹرانسفر ہو جائے اللہ اس پر عذاب نادل کر دے کچھ ہو جائے یہ یہاں سے چلا جائے کیونکہ اس کی جسارت آمیز جملوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہاں تک کہ ایک شبی جمعہ تھا رش بہت تھا اس نے بہت جسارت کر دی کوئی بڑی بات کر دی ظاہرین کے سامنے اور ظاہرین احران ہوئے وہ مومن خدام جو موالی تھے کہتے ہیں ہم نے اتنے میں دیکھا ہمیں کوئی نظر نہیں آیا کسی نے اس کو زور سے اٹھایا اور پٹھا زمین پہ پکڑنے والا ہمیں نہیں نظر آیا ہم نے یہی دیکھا جسے کسی طاقت نے اس کو پکڑا ہے اٹھایا اور پٹھا زمین پہ موقع پہ وہ دم توڑ گیا اندر سے ہمیں خوشی بھی شکر ہے اس کو اس کی سزا مل گئی اللہ کا شکر ہے خیر وہاں سے لے گئی جو وہاں کے سینئر خادم تھے کہتے ہیں کہ میں مولا کے جو اندر جگہ تھی میں نے جا کے کہا مولا شکریہ صحیح پٹھا آپ نے اس کو اس سے پہلے ہی مار دیتے اسے ٹکا دیتے سب کو پتا چل گیا جسور کی حد کیا ہے کہتے ہیں میں یہ دعائیں وغیرہ کر کے رج ختم ہوا اپنے اپنے گھر گئے میں تو مولا سے اتنا شکر گزار تھا کہ شکر ہے اللہ اس کو واصل جہنم کر ہی دیا کہتے ہیں میں نے اس خوشی کے عالم میں میں نے عالم روئیہ میں دیکھا کہ مجھے امام رضا کی زہارت ہوئی اور میں نے کہتے ہیں میں نے مولا سے شکریہ آدھا کیا مولا آپ کا بہت شکریہ آپ کو پہلے مارنا چاہیے تھا کیا آپ نے اس کا پٹھا زمین پہ کتنا دل خوش ہو گیا کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا امام علیہ السلام نے میری درد دیکھ کہا نہیں میں نے نہیں مارا اسے کہیں پھر کس نے مارا میں تو کوئی نظر نہیں آئے یہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں کہ نہیں میرے نہیں مارا آج میرے چچا عباس میری زیارت کو آئے تھے وہ وہاں سے گزر رہے تھے جب اس نے جسارت کی میرے چچا عباس کو اس کی جسارت برداش نہیں ہوئی یہ میرے چچا ہے جس نے اس کو زمین پہ پٹخ دیا ہے ہم تو صبر کر جاتے ہیں لیکن میرا چچا عباس غیرت کا وہ خدا ہے جو معصومین علیہ السلام کی شان میں کم ترین گستاخی کی بھی اجازت نہیں دیتے قربان جاؤں غازی عباس قربان جاؤں اہلی پید کی شان میں جسارت کرنے والوں کو کیفر کردار تک اگر کوئی پہنچاتا ہے اس کا نام اب الفضل العباس ہے کون ہے عباس قربان جاؤں مولا کربلا کے پوری داستان میں جتنے کربلا کی داستان ہیں کربلا سے منصوب ہمارے پاس سوائے قصوں کے روایتوں کے داستان کے کچھ نہیں ہے سوائے علم عباس کے ایسے یہ جو کربلا سے آج تک ہمارے پاس میراس کے طور پہ وراست کے طور پہ ہم تک پہنچی وہ کیا ہے آپ بتائیے علم ہے نا علم کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس کچھ ہے روایتیں ہیں کربلا کے قصے ہیں کربلا کے مسائب ہیں کربلا کے حدیثیں ہیں کربلا کی روایتیں ہیں جو پریٹیکل چیز ہم تک پہنچا ہے وہ کیا ہے علم ہے یا نہیں یہ علم کس سے منصوب ہے کس سے اور ہر مجلس میں فیلمیلاد علم کے بغیر نہیں سجدہ ایسے ہی ہے نا اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں غازی آپ کیا چھوڑ کی گئے ہمارے لئے کیا چھوڑ گئے علم ہے ہی کیا حقیقت میں دیکھا جائے دیڑ گس کا کپڑا ہے ایک لکڑی کی بانس ہے ایک لکڑی کا ڈنڈا ہے ایسے ہی ہے اس سے بڑھ کے تو نہیں ہے جو پریٹیکل ہے وہ یہی ہے نا اوپر آپ نے لکھ دیا یاب الفضل اب بان مجھے حیرت اس بات کی ہے یہ دیڑ گس کا کپڑا اور بانس کے ڈنڈے سے دنیا کے یزیدیوں کی نیندے کیوں اڑ جاتی ہیں اگر غازی عباس اس علم میں ہے کیا سنے غازی عباس کیا کہتے ہیں یہ صرف ایک ڈنڈا نہیں ہے جو جو مومن علم اٹھاتا ہے یعنی زمانے کی یزید کے گردن کو دبوش دیتا ہے یہ علم صرف اور صرف کپڑے کی نشانی نہیں ہے بلکہ ظالم کے خلاف کھڑے ہوکے ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عباس کی طرح للکارنے کو کہتے ہیں علم بردار حسین ابن علی قربان جنگ عباس جو چیز ہمیں دیکھے گئے مولا عباس چودہ سو سالوں میں جو علم ہم تک ملا آج ہمیں سمجھ آئی کیونکہ یزیدیوں کی گردنوں کو دبوشتے ہیں اس لئے ہمارے علم سے ان کی نیندے اڑتی ہیں اور یہ علم کا سایہ ہمیں سکون دیتا ہے دیتا ہے یا نہیں بولی ہے اس علم کو دیکھ کر ہمارے اندر ایک خوشی کی لہر اٹھتی ہے یا نہیں ہے تو کپڑا ہے تو ایک ڈنڈا لیکن ہمیں پتہ ہے یہ جس ہستی سے منصوب ہے ہم جھک کر سلام کریں وہ سلام کا جواب دیتے ہیں ہم ان کے درس سے آج جوڑ کے مانگیں تو وہ اتنے کریم ہیں اتنے پہنچے ہوئے وہ اللہ سے لے کر ہمیں دیتے ہیں ایسے ہی ہے نا پس وہ ہستیاں کل کائنات میں بی بھی کل کائنات میں صرف پاکستان میں نہیں امریکہ میں نہیں انگلینڈ میں نہیں ایران میں نہیں کل کائنات میں اگر کوئی لے کے دے سکتا ہے وہ چودہ ہے اور چودہ کے چودہ نے جس کو جھک کے سلام کیا وہ عباس ہے اور وہ عباس کون ہے جو ہر معامل کے دل میں بستا ہے ہم جب گھر بناتے ہیں اپنے گھروں کے چھتوں پہ کیا لگاتے ہیں آپ بتائیے کیا آپ لگاتے ہیں علم کس سے منصوب ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ خیبر والا عالم ہے بولے ہم یہ کہتے ہیں یہ احد والا عالم ہے بولے ہم یہ کہتے ہیں یہ جنگ سفین والا عالم ہے کون سا عالم ہے کبھی سوچائیں خاضی عباس کے علم لگا کے سکون کیوں ملتا ہے کیونکہ چودہ کے چودہ نے جن کو سلام کیا اسے عباس کہتے ہیں اللہ جانے چودہ نے عباس کے ذمہ صرف کربلا نہیں لگایا تھا قیامت تک آنے والے مومن کی حفاظت عباس کے ذمہ تھی اور کیا اپنی ذمہ داری نبا رہے ہیں عباس ہم میں سے کون ایسا ہیں جو غازی کے در پہ گیا ہو اور ملا نہ ہو کون ایسا ہے جس نے غازی کے سامنے سر جھکا کے مانگا ہو اور غازی نے دیا نہ ہو بن بازو کے عطا کرتے ہیں بن بازو کے چاہے آپ زباری پہ گئے نہیں گئے آپ ادھر ہیں کوئی پل ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے غازی سے مانگا ہو اور غازی نے ہمیں لا علاج کو شفا مل جاتے ہیں بے گر کو گھر دے دیتے ہیں بے اولاد کو اپنے ازخار کا صدقہ دے دیتے ہیں جناب سیدہ آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا ہے اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا جن کی پاک دامنی اور طہارت نے تمہارے دلوں کے اندر حب احل بیت ڈال دیا اور کبھی یہ جو جوان بچے ہیں اکثر میں ان بچوں سے کہا کرتی ہوں کبھی مڑ کے پلٹ کے والدین سے نہ کہنا آپ نے ہمارے لی کیا کیا آپ نے کیا کہ ہمارے لیے اپنے گھر نہ بنا کے دیا آپ نے ہمارے لیے کیا کہ میرے جوانوں میرے بچوں آپ کے والدین نے جو کام آپ کے لیے کیا ہے وہ یہ ہے آپ کے اندر عشق احل بیت ہے آپ کے اندر عشق عباس ہے اگر آپ سے کربلا کا نام لیا جائے کربلا چلے آپ لپک کے کہتے ہیں میں نے جانا ہے یہ عشق صرف اور صرف انہی بچوں کو ملتا ہے جن کے والدین پاک ہوتے جو حرام کماتا ہے نا ان کے بچوں کے اندر عشق احل بیت جو مو ماریاں کرتے ہیں ان کے اندر عشق احل بیت بولیے جو رشوت لیتے ہیں دیتے ہیں ان کے اندر عشق احل بیت اگر آپ کے مابات نے حلال کمایا اس کے بدلے کائنات کی قیمتی ترین چیز آپ کو بھی دراست میں ملی ہے اور اسے کہتے ہیں عشق محمد و آل محمد اور یہ محفلیں میلادیں جو آپ تیار ہو کے آتے ہیں کیوں آتے ہیں اتنی تیاریاں تو ہمارے ہاں شادیوں میں ہوتا ہے ہے نا اتنی تیاریاں شادیوں میں بھی اس فارمیلٹی ہے صرف کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن جب میلاد کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دل سے تیار ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے دروازے پہ ام الونین ہوں گی ہے نا اسی محفل کے کسی اللہ جانے کس مقام پر جناب سیدہ ہوں گی اور آج ہم جناب زینب کو حضرت عباس کی مبارک بھانتے نے آئے ہیں وہ جس فیلنگ کے ساتھ آپ گھر سے نکلتے ہیں نا دنیا کی کوئی خوشی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جہاں آپ اس عقیدت کے ساتھ آئیں اس عقیدت کو کہتے ہیں والدین کی میراس سلوات پڑھ دے محمد و علی محمد یہاں تک ایک پیرا گراف آپ نے سن لیا اب ینگ ماں کے لیے اور نانی دادیوں کے لیے کل ولادت تھی مولا حسین کی ایسے ہی ہے کل کی ولادت ایسی تھی انبیاء، اوسیاء، ماسومین کے گھروں میں ولادتیں ہوئی ہیں ہوئی ہے نا اللہ نے جناب زکریہ کو بڑاپے میں یہیہ دیا جناب ابراہیم کو بڑاپے میں اسمائل دیا ایسے ہی ہے نا کسی نبی کی اولاد کی پیدائش پہ والدین روئے تھے بولیے نہیں بارہ اماموں میں امام حسین کو اٹھائیں گیارہ اماموں کی ولادت میں ان کے والدین روئے تھے بولیے نبی کریم کی ولادت میں ان کی والدہ ان کے دادا روئے تھے کائناب کا پہلا شہزادہ ہے جن کی ولادت میں اللہ کی طرف سے پیغام ہی رونے کا آیا تھا اور وہ کون ہیں حسین ابن علی مولا حسین وہ ہستی ہیں جنہاں سنیے جن کی ولادت میں ایک پنجتن میں سے چار تن موجود تھے چار کے چار روئے ہیں آخر یا رسول اللہ خوشی میں بھئی والا کوئی روتا ہے ہمارا یہ شہزادہ ہے جو کل کائنات کو خوشیاں دے گا اپنا سب کچھ لوٹا کر کاز میں مزہ آتا ہے ذکر اہلی بیت کر کے لزت لیتے ہیں یہ لزتیں جو عبادتوں میں ہیں یہ لزتیں جو واجبات میں ہیں یہ لزتیں جو اہلی بیت سے جڑی ہوئی ہیں اگر حسین نہ ہوتے تو ہمیں کیا پتا چلتا یہ لزتیں ہیں کیا اگر آج ہم نمازی ہیں آج اگر ہم بارہ اماموں کو ماننے والے ہیں خدا کی قسم ہم مقروض حسین ہیں ہے یا نہیں آج اگر ہمارے درمیان چودہ معصومین کا تذکرہ ہے واحد سہارا حسین ہے اگر حسین نہ ہوتے تو ہمیں بارہ کا پتا ہی اگر حسین نہ ہوتے ہمیں امام رضا کا پتا ہی آج سے چالیس پچاس ساٹھ سال پہلے جو آنٹیاں بیٹھیں ہیں آپ پہ بیٹھیں ہیں ساٹھ سال پہلے پچاس سال پہلے آٹھوے امام کی میڈویز ہوتی تھی بولیں ہوتی تھی آج سے چالیس سال پہلے نوے امام کے کوئی مجلس ہوتی تھی بولیں سارے لہے جناب سیدہ تو چلو پنجیتن میں تھی نا یہ جو چوتھے امام سے آگے آئے آج سے چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے ستر سال پہلے گیاروے امام کا پتا تھا ان کی کوئی مجلس ہوتی تھی آج سے سو سال پہلے ہمارے بزرگوں کو امام مہدی کے بارے میں کیا پتا تھا کتنا جانتے ہوں گے امام مہدی کو پردے میں پردہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا وہ کیسے پردے میں ایسے ایک مبہم سا ایک مفہوم تھا سو سال پہلے آپ کے ماں باپ حسین کو جانتے تھے یا نہیں چالیس سال پہلے مولا حسین کا ذکر تھا یا نہیں ستر سال پہلے ذکر تھا یا نہیں حسین کا قربان جاؤں ستر سال پہلے تک گیارہ اماموں کا ذکر نہیں تھا چوتھے امام سے لے کر باروے امام تک کا ذکر نہیں تھا لیکن اگر ذکر تھا حسین کا ذکر تھا حسین کے ذکر نے باقی اماموں کے ذکر کو عروش دیا ہے حسین یاد زندہ وار حقہ صبح و عدل کو حسین کہتے ہیں بے شک حقہ صبح و عدل کو حسین کہتے ہیں غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں نبی کی ذات میں تھوڑی سی احسیات کے ساتھ نبی کی ذات میں تھوڑی سی احسیات کے ساتھ غرہ سے رد و بدل کو حسین کیتے ہیں حسین یاد زندہ وار حقہ صبح و عدل کے جنانے سے آج کے دن کے صدقے میں مقدر جنانے والی آخرت بخیر کرنے والی امام تمہارا کے ظہور والی حلال ترسلہ وار جزاک اللہ مولا سلامت رکھے پہلی ولادت پہلا کائنات کا بچہ جس کی ولادت میں والدین روئے ہیں اور رونے والے کون تھے سید الانبیاء سید الاؤسیاء سیدت النساء الانبیاء سیدہ شباب اہل الجنہ پنجتن کے چار تن جس ولادت پہ روئے ہیں اسے حسین کہتے ہیں یہاں تک ہوگی ہوگی ہے اس کا مطلب ہے یہ جو شہزادے کی کل ولادت ہوئی ان کی آنے کے ساتھ ہی گریہ آیا ہے اس سے پہلے گریہ اور رونے کا مفہوم لوگوں کو پتا آج اگر مولا حسین کا تذکرہ ہوں تو ہم جلدی سے رو پڑھتے ہیں یا نہیں بولیے پڑھتے ہیں یا نہیں اور ایک عجیب سا رونا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اس رونے کی لزت کس کو ملی تھی کسی نے اس لزت کو چکھا تھا بولے کسی کو اس کے ذائقے کا پتہ تھا جناب جعفر تیار جن کو اللہ نے پر دیے جناب جعفر کی شہادت کے بعد مدینے میں ہنچل مچیوی تھی سب اپنے گھروں میں مصروف تھے رسول اللہ گھر سے باہر آئے ممبر پہ کھڑے ہو کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم جعفر کی گھر جا کے کیوں نہیں روتے جعفر جعفر تیار کے گھر جاؤں تین دن تک سوک مناؤں رو پرسا دو یعنی جعفر تیار کی شہادت میں بھی لوگ اس طرح سے روئے حضرت حمزہ کی شہادت میں بھی گھر والے روئے پبلک روئی لوگوں کو رونے کا مفہوم پتا کون ہے حسین جس کے آتے ہی رونے کو بھی مفہوم ملا ہے رونے کا راز رونہ ہوتا کیا ہے رونے کو مفہوم دینے والے کو حسین ابن علی کے اور رونہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ مظلوم بچارے قریب نہیں مولا حسین پہ رونے کے آثار کیا ہیں جانتے ہیں آپ آثار اور برکات حسین پہ وہی رو سکتا ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی فنا است حسین سرداد دردست یزید حقات کے بنا ہے اللہ الہ است حسین زندہ زندہ مردہ مردہ بے شمار محمد والے محمد باوازِ بلند سلام جزاک اللہ کل کی ولادت پہلی ولادت ہے کائنات کی پہلی اور آخری پہلی اور آخری جس کی ولادت میں روئے ہیں اور اس رونے نے دنیا کو بتا دیا جو حسین پہ روتا ہے حقیقت میں اس کا دل زندہ ہے اور رونہ صرف مظلومیت کیلئے نہیں ہے یہ رونہ آپ کو اندر سے شجاعت دیتی ہے یہ رونہ صرف ایک بیچارگی کا رونہ نہیں ہے کونسی ولادت ہے بھئی جہاں رونے سے شروع ہوتا ہو گر کا بیٹا پیدا ہوا ہو حسین بیٹا ہو بھلا کوئی روتا ہے نبی کریم نے بتا دیا یہ جو میرا حسین ہے اس پہ رونہ حقیقت میں تمہارے اندر ظالم کی خلاف نفرت کو جگاتا ہے تولہ اور تبرہ ہے یا نہیں تبرہ کو مفہوم عشق حسین نے دیا ہے سمجھیں دوبارہ میں جملہ کہوں تبرہ کا کیا مطلب ہے دشمنان اہلی بیت سے برات کرنا ان سے دوری کرنا دشمنان اہلی بیت سے دوری وہی کرتا ہے جس کے آنکھوں میں عشق حسین ہوتا برات کو مفہوم دیا حسین نے جن کی عقیدے میں برات نہیں ہے آپ ان کا شجرہ دیکھیں وہ دشمن حسین دشمن سے بھی ان کے آنکھوں میں عشق حسین ہے کیا ہے حسین ابن علی کون ہے حسین ابن علی ایک روایت سنیے گا کل بھی میں نے سنایا تھا سنے جب کپڑے پہ کوئی چیز کا داغ لگ جائے داغ دلنے سے مٹتا ہے لیکن اس کے نشان نشان کیا ہوتا ہے نشان مٹانے کے لئے آپ کو کپڑا چھوڑنا پڑتا ہے جتنا باری قیمتی کپڑا ہوگا اتر گیا لیکن کیا رہ گیا آئی تھک چاہی کے ظاہری چیزیں اتر گئی کیا رہ گئی پیچھے نشان داغ رہ گیا ایسی روایت عجیب ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے گناہ کے بعد کیا کرتا ہے توبہ توبہ کرتا اللہ اس کے گناہ کو کیا کرتا ہے ما جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ گناہ ماف کرتا ہے لیکن اس گناہ کا داغ رہ جاتا ہے داغ کیا ہوتا ہے رہ جاتا ہے گناہ دل جاتا ہے داغ رہ جاتا ہے مولا کیا فرماتے عشق حسین گناہ کے داغ کو مٹا شہادت مولا حسین میں بھی ہمارے ساتھ ہیں پس پنجی تن میں پہلا شہزادہ جس پہ سب روئے ہیں آخر وجہ بھی پوچھ ہوگی کیوں رو رہے پوچھ ہوگا یعنی وجہ بھی بتا دی جبرائیل نے نبی کریم کو جبرائیل نے نبی کو یہ شہزادہ کربلا مولا میں اس مظلومیت کے ساتھ شہید ہوں ایسے اب یہ بات گھر کی چار دیواری سے باہر نکلی یا نہیں یہ بات گھر کی چار دیواری تک تو تھی آج ولادت بھی آج آئے تو جبرائیل نے کہ یہ سارا ماجرہ ہے اب یہ ہی بات مسجد تک گئی یا نہیں صحابہ اکرام نے سنا یا نہیں بولی صحابہ اکرام نے پوچھا ہوگا کربلا میں کیا ہوگا تو بتایا ہوگا نبی کریم نے میرا حسین ہوگا میرا دین بچانے جائے جو اس کے ساتھ ہوگا جنتی ہوں گے سب کچھ بتایا ہوگا جو آج ہم نے کتابوں سے پڑھا اس زمانے میں لوگوں ہونے والا ہے اور سے سنیے گا زمانے کے لوگ اگر سوچے تو ابھی ڈائی سال کا حسین ہے اس حسین نے کربلا بسانا ہے اور کربلا کے بعد دین نے بچنا ہے تو نبی کریم یہ فرما رہے جو اس کا ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا میرا بچہ حسین نہیں بنا میرا بچہ حسین کا یاور تو بن سکتا ہے سمجھیں لوگوں نے سوچا ہو گئے یا نہیں بولیں سوچا ہو گئے یا نہیں میرا بچہ حسین نہیں ہے لیکن میں اگر بچے کی تربیت ایسے کروں کہ یہ حسین کا ساتھ بن جائے مولا حسین چھبیس سال تقریبا بائیس چھبیس سال کے درمی ابھی تک اس معاشرے میں شعور نہیں آیا کہ حسین کو اصحاب کی ضرورت ہے اور یہ شعور دیا کس نے بی بی ام البنین نے ام البنین نے معاشرے کو یہ شعور دیا اگر حسین فاتح کربلا مظلوم کربلا ہے اس حسین کو بازو چاہیے اور میں بازو کی تربیت کر کے ایسا بازو دوں گی کائنات کو میرا بیٹا ہلا دے گا اگر ام البنین کی طرح کوئی اور بھی سوچ تا اللہ اسے بھی دیتا بس لاکھوں مسلمانوں میں جسے حسین سمجھ آئی وہ ایک ام البنین تھی تھی یا نہیں بولے تھی یا نہیں سننے والے ہزاروں تھے مسجد میں داد دینے والے بھی سے لباس علج کی گرنے لگے ابھی گرے نہیں رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ دیا بچوں کو اٹھا لیا لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کہ سبحان اللہ تقریر کے بعد رسول اللہ کی خطبے کے بعد لوگوں نے آکی محمد حسین کو چوما ہے ماشاء اللہ ان کو دیکھ رسول اللہ نے مری چھوڑ دیا چومنے کے حد تک تو عوام تھے سب کے جاؤں کے حد تک بھی عوام چل رہے تھے اور ان کے قدموں کے خواہ کو اتنے لی تبرک بنانے والے عوام بھی تھے لیکن اسی حسین کے مددگار بنانے والی عوام تھے بولی ہے نہیں تھے پنجتن کے زبان سے کربلا سن کے بھی حسین کے لیے اصحاب بنا کے دینے والے قابل لوگ نہیں تھے اس کی بنیاد کس نے رکھی کس نے رکھی اباس کی مان ہے اللہ جانے جناب ام البنین نے بنیاد کیسے رکھی اللہ نے ام البنین کے چاروں بیٹوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا اور بتا دیا ام البنین کہ یہ محنت یہ محنت چودہ سو سالوں سے چل رہا ہے ارے بھئے ارے بولا امام زمانہ ذرا تھوڑا سا اور مشکل کر دیتے میرے اصحاب وہ ہوں گے جن کی تربیت میری ماں فاطمہ جیسے نے کی ہو یہ تو نہیں کہا یہ فرما میرے چاچا عباس یسا ہوگا بتا دیا میں جو باہر ہوا ہوں میں آنا ہے نا آنا آنا ہے یا نہیں ایک دن میرے جد حسین نے دین کو بچایا کیا کیا دین کو کیا مولا حسین نے بچا یا اب اس دین کو پھیلائے گا کون کون پھیلائے گا نہیں دین بچ گیا پھیلائے گا امام زمانہ چودہ سو سالوں سے بچا ہوا دین ہم تک ملا ہے اب یہ دین پھیل کے عمل اس پہ ہوا ہے عمل اس کو پھیلائے دین کو پوری دنیا میں دینی حکومت کو قائم کرنے والے کون ہیں بولے امام زمانہ بچایا حسین نے سجائے گا بارو ایسا ہی ہے بچایا حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر اور غیبت قبرہ کے طویل مدت کے بعد پوری دنیا میں اس دین کو پھیلائیں گے امام زمانہ اس زمانے میں ماں کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا میرا بچہ تیار ہو کربلا میں کٹنے کے لئے آج کی ماں کو یہ ہونا چاہیے میرا بچہ تیار ہو مہدی کا بازو بن کر پوری دنیا میں دین کے علم گھارنے کے لئے یا امام منتظر العجل العجل یا امام منتظر العجل العجل سنیے جزا اللہ سنیے مولا حسین علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تقریبا بیس سال بائیس سال چھبیس سال تک پوری درتی میں ایک ماں ایسی تھی جس نے کربلا کے لئے اپنے بیٹے تیار کی ایسی اصحاب امام حسین میں سب بزرگ تھے نوجوان جتنے تھے وہ تربیت یافتے دست ام البنین تھے چاہے وہ عباس ہوں چاہے وہ عباس کے بائی ہوں چاہے وہ علی اکبر ہوں ہے یا نہیں ایک ماں کا کردار دیکھنا کربلا کو سجا دیا اب چودہ سو سالوں سے باروہ انتظار کر رہا ہے مولا حسین کی والدہ انتظار کر رہی ہے کون سا زمانہ ایسا آئے گا جس میں ام البنین جیسی ماں پیدا ہو جائیں جو یہ سوچیں کہ میں نے اپنی نسل اس امام کے لیے دینا جس نے آنا ہی آنا ہے اور اس میرا بچہ کٹنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا بلکہ علم گاڑنے کے لیے سن لیا بھئی ماشاء اللہ سے ولادت ہوئی دعا فاطمہ ہے مولا علی یہ سب اپنی جگہ یہ تو ہم ہر سال سنتے ہیں نا آج یہ سنیں پوری عرب معاشرے میں ایک ام البنین تھی جس نے کربلا کے لیے ساتھ تیار کیے ہیں آج کے زمانے میں ام البنین ایک ایک ماں کو دیکھتی ہے کون ہے جو میرے مہدی کو عباس جیس بیٹے دے اور مولا امام زمانہ نے کیا کہا مجھے تین سو تیرہ عباس جیس چاہیے عباس جیس کوئی نہیں ہو سکتا عباس جیس چاہیے یہاں ذہن میں رکھئے گا وہ ماں ایسے ماں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے اپنا بچہ مانگا ہی غازی سے تھا مانگا ہی مولا حسین سے تھا مولا دے دیں آپ کا کام کریں مانگا غازی سے مانگا بیوی مول بنین سے مانگا مولا حسین سے انہی بچوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کر دی ان میں سے ایک شہید قاسم سلیمانی ہے ان میں سے ایک سید حسین نصر اللہ ہے جائیے ذرا ان کی ماں بیک گراؤن بلکل سادہ سی لائف ہے شوہر ریڈی میں پھل بیچتا ہے ریڈی بہت کوئی مالدار نہیں تھے ماں کے اندر شعور ام بنین ہے ماں کے اندر بصیرت اہل بیت ہے غریب ہو تو میری کیا ہے اللہ یہ جو بچہ میرے ہونے والا ہے اس کی میں ایسی تربیت کروں یا اللہ مجھے وہ توفیق دے میرے اندر وہ کرش میں کھول دے مجھے باطنی بصیرت عطا کر دے میں تربیت ایسی کروں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے امام مہدی کے لئے علم گار دے اس ماں کی دعا قبول ہو گئی آج ظہور کا راستہ کھولنے والوں میں سے ایک شخصیت سید حسن نصر اللہ ہے سید حسن نصر اللہ کسی امام کے گود میں نہیں پھلے کسی معصوم ماں کے گود میں نہیں پھلے اس سید حسن نصر اللہ کی والدہ کے اندر نظریہ ام البنین تھا بس مولا عباس کی ولادت ہے نا میرے بیٹے مولا عباس کی ولادت کے دن یہ نظریہ لے کر جانا بی بی ام البنین اگر آپ اس طفح حالات میں عباس جیسے بیٹے کی تربیت کر سکتی ہیں تو آپ میں اتنی طاقت ہے آپ میری مدد کریں میں اپنے بچے کی تربیت ویسے کروں جیسا آپ کا باس دیکھنا چاہتا ہے اور جب جب جس جس والدین نے توصل کیا آپ کو کیا لگتا ہے مولا نے انکار کر دیا مولا باس وہ ہستی ہیں انہیں صرف آپ آدھی زبان سے کہہ دیں مولا آپ کو آقا حسین کا باس مولا علی فرماتے ریڑ کی ہڈی مضبوط ہڈی میرا باس تھا مولا صنع مجھ طبعہ کہتے ہیں میرے لئے مضبوط سہارا میرا باس تھا مولا حسین فرماتے ہیں مجھ حسین کے لئے مضبوط سہارا میرا باس بی بی زینب فرماتے ہیں اہل عرم کے لئے مضبوط سہارا ابو الفضل باس تھے یہی درجہ کافی تھا ابباس کے لئے یہی درجہ قرمان جو ابباس کون ہے مشکیزہ لبوں پہ دانتوں پہ مشکیزہ کہاں سے تھاما تھا دانتوں سے کیسے تھاما مولا کہ آپ کی ہونڈ بھی کیلے نہیں نہیں مشکیزہ کو انہیں دانتوں میں رکھا کیسے تھا کہ لب بھی تر نہیں ہوئے کیا وفا ہے مولا مولا ابباس وفادار تھے نہیں وفادار ہے اب بھی وہ مولا حسین کے چاہنے والوں کے وفادار ہیں بس بات اتنی ہے دل کے کنیکشن جوڑ دو جوڑ دو آپ کے بچے بڑے ہو گئے جوان ہو گئے تو کیا ہوا غازی ایک نظر کرم کر دی نا دل پلٹا دی دل غازی ابباس صرف ایک مرتبہ اشارہ کر دیں تو گایاں پلٹ جاتا ہے غازی ابباس صرف آپ سے راضی ہو جائے نا آپ کا نام اپنے بریدہ بازو کے ساتھ اپنی والدہ فاطمہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے اور آپ جانتے ہیں چودہ معصومین نے سب نے سلام کیا ہے غازی عباس کو اور غازی عباس کے کوئی عرضی بیبی کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی قربان جاؤں غازی ہم اس قابل ہی کہاں آپ کا ذکر کریں غازی ہم اس قابل ہی کہاں کیا جانے عباس کو نے ہم کیا جانے وفا کسے کہتے ہیں ہم کیا جانے امام معصوم کا سہارا بنہ کسے کہتے ہیں ہم کیا جانے سقائے اہل حرم کسے کہتے ہیں ہم نے لفظوں میں یہ سنا ہے ابھی یہ بات ہمارے دلوں میں محسوس نہیں ہوا پر دیکھا رہا اس غازی کا صدقہ اثر روز جمعہ کا صدقہ اللہ نے اس سال دوزار اکیس میں سب کچھ نواز ہی دیا ہم نے دیکھا تیرا رجب بھی شب جمعہ کل بھی شب جمعہ ہے یہ مخصوصی ساری اللہ نے سب کچھ لپیٹ لپیٹ کے دیا ہے لگتا ہے شاید آنے والے دن بہت قریب ہیں لگتا ہے جس کا وعدہ انبیاء اوسیہ نے انتظار کیا شاید وہ ہمارے زمانے میں ہو اسر جمعہ ماہ شابان کے نوچندی جمعہ روزی ولادت اب الفضل عباس اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے غازی کی خوشی میں وقت کی امام نہیں آئے ہوں گے نہیں آئے ہوں گے آئے یا نہ آئے یہ مجھے یقین نظر کرم کر دیا مولا کر سکتے اس قبولیت کے لمحے میں میرے ظہور کے دعا کر لیا کر ہو کیونکہ میرے چاچا ابباس باب الہوائی جہیں ان کے در سے دعا رد نہیں ہوتی جہاں اپنے بچوں کے لئے دعا مانگتے ہو اپنے گھر کے لئے دعا مانگتے ہو وہاں فاطمہ کے بیٹے کے لئے دعا کرنا فاطمہ کے بیٹے کے گھر بھی آباد ہو جائے دعا کرنا فاطمہ کا بیٹا جو صدیوں سے پردے غیبت میں ہے اس کے لئے دعا کرنا یہ لما لما قبولیت ہے پروردگارہ تجھے غازی کا واسطہ تجھے مولا علی علیہ السلام کے لبوں کی مسکراہت کا واسطہ پروردگارہ تجھے عمل بنین کی قربانیوں کا واسطہ اس عمل بنین کا واسطہ جب بشیر نے کہا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے مولا حسین شہید ہو گئے یہ نہیں پوچھا حسین کیسے شہید کہا حسین میرا شہید ہوا تو بتا میرا عباس کہا تھا کیسے ممکن ہے میرے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی میرے حسین کے قریب آئے جب غازی عباس کا تذکرہ سنا غازی پہ نہیں روئی حسین ابن علی پہ روئی ہے اللہ جانے وہ ماں کیسے ماں تھی پروردگارہ ان عظیم ماں کا واسطہ اس عظیم دن کا واسطہ اس عظیم قربانیوں کا واسطہ اس عظیم مہینے کا واسطہ یا اللہ اس لمحے ہمیں عیدی کی طور پہ امام زمانہ کا ظہور دے یا اللہ اس سال کو ظہور کا سال قرار دے یقین کریں آپ کی جو آمین ہے یہ جو آپ کے آنکھوں میں ایک کیفیت تاری ہے جب مولا کے ظہور کی آواز سنو گے نا انشاءاللہ بہت ام قریب انشاءاللہ جب کانوں سے یہ آواز تکرائے گی یہ محفلیں یاد آئیں گے ہم نے رو رو کے مانگا تھا اور ہمیں یقین ہی نہیں تھا اتنی جلدی بھی پوری ہو سکتی ہے پروردگارہ آج کے صدقے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما آج دین کو امام زمانہ کا بازو بن کے پوری دنیا میں نافذ کرنے میں ہمیں اور ہمارے نسلوں کو یہ توفیق عطا فرما پروردگارہ آج کی نسل آج کی مائیں آج کی جوان بیٹی جوان بیٹوں کو جناب ام بنین والا جذبہ عطا فرما پروردگارہ جس ماں نے اپنے محمد اور محمد کے صدقے آنے والوں کو بامرات فرما یا اللہ آج ہم غازی کے در سے لینے آئے اور بہت امیدوں سے آئے پروردگارہ جن گروہ میں جوان بیٹے بیٹی آئے اللہ اس زمانے کی تو آپ کے نبی نے بھی پناہ مانگی تھی غلاف کعبہ پکڑ رو رہے تھے رو رہے تھے اللہ آخر زمانہ آخر زمانہ آخر زمانہ کے اولاد صاحب نے پوچھا کیا ہوگا یہ جو آج کل چل رہی یہی بتا ہے نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگی تھی آج کے نسل کے بارے میں یا رسول اللہ جس دن کی بارے میں اپنے پناہ مانگا آج ہم اس میں سفر کر رہے اگر آپ اور آپ اہل بیت کی کرم نوازی نہ ہو ہمارے بچے بتا نہیں کہاں سے کہاں ہو جائے یا رسول اللہ یہ مجھ سمیت ہر ماں کی دل کی بات ہے یا رسول اللہ اب ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے گروں میں جوان بیتے بیتیاں ہیں ان کے ایمان سلامت فرما انہیں پاک دامن رہنے کی توفیق اتا فرما ہمارے نسلوں کو اپنے دامن کو بچانے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہمارے نسلوں کو آنکھوں میں آیا نظروں میں آیا زبان میں صداقت دل میں اخلاص ان کی سوچوں میں تہارت اتا فرما پروردگارہ ہماری نسلوں کو جو جوان بیٹے بیٹیاں ہیں انہیں بہترین شریک حیات اتا فرما ان کو شاد و آباد رکھنا یہ جو آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے بہت عجیب ٹرینڈ ہے پروردگارہ یہ جو تباہی کی طرف لوگ جا رہے اس سے مومنین کی نسلوں کی حفاظت فرما بی بی امول بنین ہم تو اپنے بچوں میں سے آپ کے عباس جیسے بنا کر مولا امام زمانہ کو دینا چاہتے بی بی آج کا ساری دنیا ہمارے بچوں کے دشمن بن چکی ساری دنیا ہمارے بچوں کے خلاف ابھی پچھلے دن ہمارے اپنے مومنین سولہ سال سال بچوں کیوں بھئی کیا سمجھ کیا بچوں ہمارے اولادوں کی برکتوں کے سر ہمارے دلوں میں گروں میں سکون عطا فرما ماندے سر محبوظ فرما جو جو دل محبوظ شفا فرما بردگارہ ہم سے محبوظ کو جو عباس مولا حسین میں جگہ عطا فرما روز جمعہ کے صدق یا اللہ یا اللہ آج ہم سب کا نام زوار کربلا لگ دے آج ہم سب کا نام زوار عباس لگ دے آج ہم سب کا نام زوار جنت البقی زوار ام البنین لگ دے بردگارہ ہمیں کیا معلوم تو کیا دینا چاہتا ہے یقینا تو اپنے بندوں کو بہترین سے بہترین دینا چاہے گا یا اللہ جو بہترین ہیں وہ ہماری مقدر میں لگ دے پروردگارہ جو ماں بہن جو دعا مانگ رہی قبول فرما جو گود خالی ہیں آباد فرما جو بے گناہ قیدی ہیں رہائی عطا فرما جو نوجوان لا پتہ ہیں پروردگارہ غازی کی غیرت کا صدقہ ان جوانوں کو خیر سے گن لوٹا دے پروردگارہ ہماری اس محفل کو قبول فرما آنے والوں کو بامراد فرما ہمارے دلوں کو مولا عباس کے ساتھ جوڑ دے مولا عباس باواز بلند سلوات 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 سلوات